بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں QHSC Home یوٹیوب چینل میں ہوں افضل حنیف آج ہم آرام کو CSM کا لیکچر سکس پڑھیں گے لیکچر سکس پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بار پھر یاد کروا دوں کہ میں نے لاسٹ وڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے چینل کا نیم اور دوسرے بھی جتنے سوشل میڈیا کے نام ہیں چینج کر کے ہم لوگوں نے HSE Home سے QHSC Home رکھا ہے اس کی وجہ میں نے بتائی تھی کہ ہم کو ویب سیٹ بنانے کے لیے ڈومین نہیں مل رہی تھی تو اب ہم کو ڈومین مل چکی ہے www.qhsehome.com جس پر آپ لوگوں کو تھوڑے ہی دنوں میں لانچ ہونے کے بعد تمام سیفٹی کے ریلیٹڈ مٹیریلز جو ہے وہ آویلیبل ہوگا اور مل جائے گا جیسے کہ پریزنٹیشنز مل سکتی ہیں بلاغ مل جائیں گے آپ لوگوں کو اور ویڈیوز بھی ملیں گی اور بھی اتنے جو ہم یہاں پہ ویڈیوز بناتے ہیں کویسٹر آنسر آرامکو کے یا ڈبلیو پی آر کے وہ سارے تمام کے تمام پریزنٹیشنز پی ڈی ایف میں بھی آپ لوگوں کو وہاں پہ آویلیبل ہوں گی تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا لیکچر کیا ہے لیکچر نمبر سکس تو ہمیشہ کی طرح ہم لیکچر نمبر فائی کو بھی ساتھ ویڈیو کیپ کریں گے تاکہ ہمارا کنیکشن ایک دوسرے لیکچر کے ساتھ آنے والے لیکچر کے ساتھ ملتا جلتا رہے کمپلیٹ رہے پراپر رہے تاکہ ہم لوگوں کو پچھلے لیکچر کی پراپر انڈرسٹینڈنگ اگلے لیکچر کے ساتھ ملتی رہے تو لیکچر فائیو میں ہم نے پڑھا تھا جرنر ریکوائرمنٹس لیکچر سکس میں بھی ہم جرنر ریکوائرمنٹس پڑھیں گے میں نے بتایا تھا کہ ہم آرام کو سی ایس ایم کا والیوم نمبر ون سی ایس اے آر پڑھتے ہیں ابھی جتنا بھی ہے ہم یہ جو لیکچر نمبر فور تھا فائیو تھا اور سکس بھی ہے اور می بھی شاید ہم کو سیون بھی اسی کے اوپری بنانا پڑے تو یہ سارے لیکچر جو ہیں یہ اڈمنیسٹریٹیو ریکوائرمنٹ جو ہے کونٹریکٹر سیفٹی اڈمنیسٹریٹیو ریکوائرمنٹ کے اوپر ہی ہم کو یہ بنانا پڑے گا اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ والا جو حصہ ہے اڈمنیسٹریٹیو والا جو حصہ یہ ٹوٹلی ڈاکومنٹڈ ہے یعنی اس میں صرف ڈاکومنٹیشن کا کام ہے اور یہ جو سپروائزر ہیں یا جو مینجر لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ان کے لیے زیادہ مفید ہے سیفٹی اوفیسرز کے لیے اپنا نالج انہینس کرنے کے لیے زیادہ اچھا ہے اور اس میں میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ والا جو حصہ ہے اس میں ہم پروجیکٹ جب انیشیل سٹیجز بھی ہوتا ہے اس کی بات کریں گے کہ ہم کو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے کون کون سے ہم کو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے کہاں کہاں پہ کون سا ڈاکومنٹ ہم کو سبمٹ کروانا ہے اور کون سے ڈاکومنٹ کے اوپر رویو آئیں گے کون سے ڈاکومنٹ کے اوپر میٹنگز ہوں گی وہ ساری کے ساری اس میں ہیں تو دیکھتے ہیں ہم نے لیکچر فائب میں کیا پڑا تھا جنرل ہی ریکوارمنٹس پڑھ رہے ہیں ہم جنرل ریکوارمنٹس میں ہم نے لیکچر فائب میں یہ پڑا تھا کہ کونٹریکٹر سیفٹی پروگرام اینڈ پرفارمنس ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ہم نے اپنی ایکٹیوٹیز کے مطلق جو ہمیں کونٹریکٹر ایکٹیوٹیز دی گئی ہیں کونٹریکٹ میں جو شامل کی گئی ہیں ان کا ہم نے ایک سیفٹی پروگرام بنایا تھا کہ یہ بھئی ہمارا سیفٹی پروگرام ہے ہم اس سیفٹی پروگرام کو فالو کرتے ہوئے یہ ایکٹیوٹیز کریں گے اس کے بعد پھر آرام کو یعنی کلائنٹ یا کمپنی نے پھر پری کوالیفکیشن رکھی تھی کہ بھئی آپ کی کمپنی کی سیفٹی چیک کرنے کے لیے ہم ان کی پری کوالیفکیشن چیک کریں گے یعنی ان کا کرائٹیریا چیک کریں گے یعنی ان کا پچھلا ریکارڈ چیک کریں گے کہ وہاں آپ کی کمپنی جو پہلے کام کرتی رہی ہے جو پچھلے دس سال بیس سال کی ہسٹری ہے اس میں آپ کا سیفٹی ریکارڈ کیسا تھا کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں تھا یا آپ کا کوئی ویک سیفٹی ریکارڈ تو نہیں ہے اگر اچھا ہے تب ہم آپ کو اس کرائٹیریا پر کونٹریکٹ دیں گے اب اس کے بعد پھر ہم نے پری جاب سیفٹی ایکسپلینیشن میٹنگ پڑی تھی کہ جب وہ کرائٹیریا ان کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے پری کوالیفکیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ارام کو اپنی جو سیفٹی ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے پری جاب سیفٹی ایکسپلینیشن میٹنگ کرتی ہے جس میں کونٹریکٹر سب کونٹریکٹر کے جتنے بھی منیجمنٹ کے لوگ ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہماری سیفٹی کی یہ ریکوارمنٹ ہے آپ کی طرف سے اس کے بعد میٹنگز ہونے کے بعد پھر سیفٹی اورینٹیشن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے آئی ڈی بن جائیں آپ لوگوں کے گیٹ پاس بن جائیں تاکہ آپ لوگ فسیلیٹیز کے اندر جا کر جو ارام کو کی فسیلیٹیز اندر سے پلانٹ ہو گئے وال سٹیشن ہو گئے کوئی بھی اس طرح کی جو مطلب مینی فوڈز ہو گئی اور ویل ہیڈ ہو گئے جیسے پائی بلین کے پروجیکٹ کوئی بھی فسیلیٹیز ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو جانے کے لیے پھر آپ کی آئی ڈی گیٹ پاس بنا دیے جائیں اس کے بعد یہ سب ہونے کے بعد پھر کونٹریکٹر نے اپنا سیفٹی سٹاف اناؤنس کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ سیفٹی سٹاف ہے اور وہ بھی ارام کو کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے کہ بھئی ارام کو کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا اگر پانچ سو بند ہے تو اس کے پر کتنے سیفٹی افیسر چاہیے یا کتنے سیفٹی سوپروائزر چاہیے اب لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو سیفٹی سٹاف کونٹریکٹر شو کرتا ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کی کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے اس کا ایکسپینیس کیا ہونا چاہیے وہ بھی سارا آپ نے ارام کو کے سٹینڈر کے مطابق ہی فالو کرنا ہے تو ہم نے لیکچر فائیو میں یہ ساری ڈریل پڑی تھی آج پھر ہم لیکچر سکس میں سی ایس ایم والیوم ون کو ہی کانٹینیو کریں گے اور اسی کی کچھ جرنل ریکوارمنٹس کو پڑھیں گے جب آپ نے اپنا سیفٹی سٹاف اناؤنس کر دیا وہاں پہ اس کی کوالیفکیشن بتا دی ہر چیز آپ کی اوکے ہوگی اس کے بعد اب آپ کی سیفٹی میٹنگز سٹارٹ ہوں گی اب سیفٹی میٹنگز مطلب کیا سٹارٹ ہوں گی آگے ایکسپرینیشن میں ہم پڑھیں گے آج کا کونٹینگٹ ہمارا یہ ہی ہے کہ سیفٹی میٹنگز کونٹریکٹر سائٹ مینجمنٹ سیفٹی میٹنگز ہیزر کنٹرول پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپمنٹ ہیلتھ انڈ انوائرمنٹ مونیٹرینگ بیہیویرال اوبزرویشن سائٹ سیفٹی انسپیکشن اس کے بعد سائٹ سیفٹی پرفورمنس مونیٹرین آج کے کونٹینٹ میں ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے ورگ پرمار جاب سیفٹی لاگ بک اور فیلیر ٹو کمپلائ دیکھتے ہیں ون بائی وائن یہ ساری جتنے بھی کونٹینٹس ہیں ان کو ون بائی وائن پڑھتے ہیں تھوڑی سی ایکسپرینیشن دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمارا جو پہلا کونٹینٹ ہے وہ ہے سیفٹی میٹنگ اب سیفٹی میٹنگز میں جب آپ کا پری کولیفکیشن ہونے کے بعد آپ کے اپنا سٹاف بھی انوز کر دیا سارا کچھ ہو گیا اب آپ کا کام ایکسی کیوٹ ہونے جا رہے ہیں ایکٹیوٹیز ایکسی کیوٹ ہونے جا رہی ہیں اب اس میں اب آپ کے انٹرنل سیفٹی میٹنگز ہوں گی جیسے کہ کونٹریکٹر جو ہے وہ انٹرنل سیفٹی میٹنگز کرے گا چاہے وہ ویکلی ہو چاہے وہ ڈیلی ہو چاہے وہ پریارٹو جاب ہو یا منتھلی ہو کچھ بھی ہو اس میں ہم پڑتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سیفٹی میٹنگ میں پریارٹو سٹارٹ ویریس ایکٹیوٹیز اینڈ ویکلی سائٹ سیفٹی سپرویوین شلل کنڈک پری جاب کرافٹ سیفٹی میٹنگز ایٹ لیسٹ فار فیفٹین منٹس تو دیر پرسنل ان نیٹیو لینگویج ویدی ریفرنس آف ایچ آئی بی ہیزرڈ ایڈنٹیفیکشن پلان یعنی کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ سیفٹی میٹنگز میں آپ کا سب سے پہلے یہی کام ہے کہ جب آپ سائٹ پہ جائیں یا آپ کی ایکٹیوٹی سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ لوگ کام مز کام پندرہ منٹ کی کرافٹ سیفٹی میٹنگ کریں جو آپ کی جاب ہے جس کو ہم ٹی بی ڈی بھی بولتے ہیں یا کرافٹ سیفٹی میٹنگ بولتے ہیں یا کچھ ٹول باکس ٹاک یعنی سیمپل ورڈز میں ٹول باکس ٹاک بولتے ہیں تو وہ کام مز کم آپ کی پندرہ منٹ کی ہونی چاہیے تو پندرہ منٹ کی اس ٹی بی ٹی میں آپ لوگوں نے اکسپلین کرنا ہے کہ آپ کا آج کام کیا ہے اس کام کے مطلق ہیزرڈ کیا ہے اس کو کنٹرول میجر کیا لگائے گئے ہیں پریکوشنز کیا لگائے گئے ہیں اس کے بعد اور وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے آگلاس میں دکھایا گیا ہی پی کے مطابق ہیزرڈ ایڈنٹیفکیشن پلان اس میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ہیزرڈ ایڈنٹیفکیشن پلان کیا ہوتا ہے پھر آگے اس کی ہم پوری ایک ایک سپلینیشن بھی پڑھیں گے آگے اس کا ٹاپک آئے گا اس کی پوری ایک سپلینیشن بھی پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اب سیکنڈ ہے آل کرافٹ سیفٹی میٹنگ شہل بھی ریکارڈ اور میڈ آویلیبل اپن آسکین کہ جتنی بھی آپ کی سیفٹی میٹنگ ہوتی ہیں جیسے ٹی ویڈی ہو گئی یہ سارے کے سارے ڈاکومیٹڈ ہونا چاہیے اور جب کبھی بھی رامکو یا کوئی بھی رامکو کا ریپریزنٹیٹو آپ سے پوچھے تو آپ کے پاس ریکارڈ آویلیبل ہونا چاہیے کونٹریکٹر سائٹ مینجمنٹ اور سپر ویڈی شل پارٹی سپیڈ ویڈی سیفٹی میٹنگ اور سیف اوپریشن کومیٹی میٹنگ کے ویڈی میٹنگ ہو سیفٹی میٹنگ اور دوسرا منتھلی میٹنگ ہو اس میں کونٹریکٹر سائٹ مینجمنٹ سپر ویڈی شل پارٹی سپیڈ وہ آلسو اس میں پارٹی سپیڈ کریں گے تاکہ وہ جتنی بھی سیفٹی کی اویڈنس ہے اگر ان کی طرف سے بھی کچھ مل جائے ہو سکتا ہے وہ کچھ نئی چیزیں آ جائیں کچھ چینجیز آ جاتی ہیں اکٹیوٹیز میں یا جس طرح کی بھی کچھ چینجیز آئیں وہ آپ کو اکسپینینیشن کریں ویسے بھی ایک اچھا کلچر انہوں نے میٹنگ بتا دی کہ یہ پندرہ منٹ کی میٹنگ آپ نے کرنی ہے تاکہ جو بھی ایکٹیوٹی کا حیزرڈ اور پرکاوشنز اور کنٹرول مہین ہے وہ آپ کو ملنے چاہیے اب اس کے بات کونٹریکٹر سائٹ سائٹ مینجمنٹ سیفٹی میٹنگ اب مینجمنٹ کی بھی میٹنگ ہوتی ہے دیکھتے ہیں کیا ہے انٹرنل کونٹریکٹر کمپنی مینجمنٹ میٹنگ انکلوڈنگ پروڈیٹ پروگرس میٹنگ شیل بھی کنٹریکٹر بھائی کنٹریکٹر مینجمنٹ اب مینجمنٹ میں کونکون شامل ہے پروڈیٹ مینجر ہو گیا کنسٹرکشن مینجر ہو گیا سائٹ سپریڈنگ ہو گیا اٹلیٹ ونس سام منت ٹو ڈسکس سیفٹی ہیلت ان انوارمنٹ issues کہ مینجمنٹ کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ کام مانت میں ایک بار اپنی میٹنگ کے اندر چاہے وہ پروگرس کی میٹنگ ہو چاہے کوئی بھی میٹنگ ہو اس میں ہیلت سیفٹی اور انوارمنٹ کے issues کو بھی ڈسکس کریں تاکہ ایک پوزیٹی کلچر کریٹ ہو اور رہے ہیں ان سب کے میٹنگ آپ کے پاس ریکارڈ ہو چاہیے کب بھی آرام کو یا کوئی بھی ریپیزنٹیٹی اگر آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو آپ اس کو ڈاکومنٹ دکھا سکتے ہوں اور جو ہو بھی جیسے کہ مینجمنٹ نے کوئی issue ریز کیا یا سائیٹ سیفٹی ریکٹیفائی نہیں ہوا جب تک تب تک اس کو ٹریک بھی کیا جائے جب تک وہ ریکٹیفائی نہیں ہو جاتا سیفٹی مینجر سائیٹ سپر ویشن سائیٹ офیسر and کی فیل پرسنل shall attend shall attend the meeting in person of سپو representatives یعنی سیفٹی مینجر سیفٹی سپر ویشن سیفٹی офیسر and کی فیل پرسنل shall attend shall attend the meetings in presence of سپو representative جو ارام کو کا representative ہوتا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ جتنی meetings ہیں اگر یہ meetings conduct ہو تو اس میں وہ بندہ بھی شامل ہو اور اس کے ساتھ management بھی شامل ہو تا کہ مزید clarity آجائے آپ کی ہر issues کو اوپر اب دیکھتے آگے آگے کون سی requirement ہے ہماری general requirements میں آگے ہے ہمارے پاس hazard control and personal protective equipment ہم دیکھتے ہیں کیا contractor and sub contractor are responsible to provide proper type of quality of pp especially who is working in plant and with arc flesh chemical and fire as par Saudi Aram کو general instruction 2.721 ویسے بھی یہ contractor اور sub contractor کی responsibility ہے کہ وہ ہر قسم کا pps جو ہے وہ اپنے employee کو دے اور جو اس کی quality بھی اچھی ہونی چاہیے اس کی quality بھی as پر job ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو بھی اس میں ایک main چیز میں آپ کو بتاتا جاؤ جاؤں کہ نہیں ہوتی hazard کی تو mitigate کی جاتا ہے تو at least جو least ہمارا control ہے وہ ہمارے پاس pps نہیں رہ جاتے ہیں تو pps جو quality میں اچھے ہونے چاہیے as per job ہونے چاہیے اور یہ responsibility ہے contractor اور sub contractor کی وہ اپنے employees کو دے hazard cannot be eliminated but can be mitigated by placing list control میں یہ at least quality اور availability ہونے چاہیے health آگے دیکھتے ہیں کون سا control میں ہماری health and environment monitoring اب اس میں کھا contractor and sub contractor responsible to conduct monitoring for workers health and environment جیسے radiation ہو گیا noise ہو گیا and submit report to sapo asking یعنی یہ workers یہ contractor اور sub contractor کی responsibility جو worker ہیں وہ اگر کسی radiation area میں کام کر رہے ہیں یا کسی noise area میں کام کر رہے ہیں یا کسی gaseous environment میں کام کر رہے ہیں تو ان کو proper health کے مطابق treat کیا جائے اور treat on پھر پھر ہر چیز رکھ جائے اور اس کی report بنا کے record میں لگائی جائے تاکہ اگر representative مانگتا ہے تو اس کو available دکھائی جا سکے سائٹ سیفٹی پرفارمس مونیٹرنگ جو جنرل requirement ہے یہ بڑی important ہے سمجھنے والی سائٹ سیفٹی پرفارمس مونیٹرنگ سائٹ سیفٹی پرفارمس مونیٹرنگ کیا ہے کہ جب آپ کا سٹاف سائٹ پر موبیلائز ہو جاتا ہے کنسٹرکشن یا کوئی بھی آپ کا work سٹار ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا جاتا ہے کہ آپ کا سٹاف ہے سیفٹی کا سٹاف وہ کس طرح کا کام کر رہے تو اس میں آگے دیکھتے ہیں ہم کیا کیا کنسٹر سائٹ سیفٹی پرفارمس مونیٹرنگ ایویلیویٹرنگ اینڈ ریکارڈ بائی ساپو سعودی ارامکو سیفٹی منیجمنٹ گائیڈ پروجیک سیفٹی انڈیکس تو جو آپ کی ویلیویشن کی جاتی ہے جو آپ کی پرفارمس دیکھی جاتی ہے جیسے سائٹ پہ رامکو کے ریپریزنٹی آکے ویزرڈ کرتے ہیں تو ویزرڈ کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں پہ آپ کی وائیولیشن ریکارڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا دکھاتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ آپ stay کر رہے ہیں آپ کی پرفارمس کتنی اچھی ہے اور بقیدہ فیڈ بیک دی جاتا ہے نیچے دیکھیں ان ریزلٹنگ آف ایویویشن ریٹنگ آف پور is 4 and unsatisfactory is 5 ریجسٹر آنے سعودی ارام کو ایویویشن فارم اٹیچمنٹ 3 a3 and scoring considered in psai project safety index کہ جب آپ کی ایویویشن کی جاتا ہے تو اٹیچمنٹ a3 ہوتی فارم ہے تو اس کے اوپر آپ لوگوں کی feedback دی جاتا ہے کہ unsatisfactory ہے یا پھر آپ لوگ poor اور اس کے بعد scoring بھی دی جاتی ہے جو psai جو ہمارا project safety index ہوتا ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے منت لی ہم لوگوں کو دکھاتا ہے کہ آپ کی performance کیا ہے recommendation or corrective action must be tracked unductified اور اس میں پھر اگر کوئی recommendation مل جاتی ہے یا اس میں اگر وائیولیشن کے دوران یا visit کے دوران کوئی representative جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے یہ صحیح کرو اس کو آپ نے صحیح بھی کرنا اور جب تک صحیح نہیں ہو جاتا وہ record بھی رکھتے ہیں اور اس کو track بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ کو track کرنا جب تک صحیح نہ ہو جائے جنرل requirement میں work permit system work permit system آپ پتائے common نہیں کر سکتے دیکھتے اس میں کیا contractor है sub contractor required to comply work permit system as per the aram ko gis 2.100 2.102 2.709 and 6.012 to be carried out in restricted area as per the requirements के آپ لوگ نے work permit کی جو یہ instructions general instructions بتائی گئی ہیں aram کو کی اس کے مطابق work permit کو follow کرنا اور اس میں ہر sub contractor کو follow ہی کرنا ہے جو requirements بتائی گئی ہیں اب اس کے پاس receiver ہوتے ہیں permit receive کرتے ہیں work permit receiver shall obtain proper permit and employer responsible to maintain the record of for the certification with expiration date جو work permit receiver record ہوتا ہے کہ کب ان کا card expire expire ہو رہا ہے کب renew کر رمکو کے پاس record ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے contractor sub contractor کے ہوتی ہے اس کے اوپر اپنی observation کو record کر دیتا ہے جیسے کہ نیچے دیکھتے ہیں job site safety log book is provided by the contractor to their safety representative to keep at site for observation record جو contractor ہوتا ہے وہ ہر اپنے safety officer کو سائٹ کے اوپر جیس لیتا ہے اس کے اوپر جب کوئی بھی PMT LPD کا بندہ آتا ہے تو اس کے اوپر اپنی finding record کرتا ہے جیسے نیچے بھی دیکھتے ہیں LPD PMT any aram personal shall record the observation finding after visiting the site and node it down on left hand page of JSL اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو اس کا left hand page ہے اس کے اوپر وہ اپنی ریکار جو finding ہے ریکار کر کے جاتا ہے یعنی observation دے جاتا ہے اس کا right حصہ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی اس کی جو بھی corrective action ہوتا ہے یا جو بھی اس closing procedure ہوتا ہے وہ close کر کے اس کے اوپر signature اور finding اس کے against observation کو close کرنا ہوتا ہے آپ نیچے دیکھیں corrective action must be taken immediately in 48 hours by contractor and note it down on right hand page of JSL subsequently جیسے جیسے وہ لکھ کے جاتا ہے ویسے ویسے آپ نے اس کے سامنے sign بھی کرنا ہے اور 48 hours کے اندر اندر اس کو آپ لوگ نے حل کرنا ہے جو بھی اس کا observation ہے اس کا آب نے close out دینا failure to correct deficiencies on time can cause suspension of job at the contractor's expense مطلب اگر آپ failure ہو جاتے ہیں آپ اس کو close نہیں کرتے تو اس کی مرضی ہے ریپریزنٹیٹیو کی وہ آپ کی job کو suspend بھی کر سکتا ہے اور جو بھی اس کا expense ہو گا وہ contractor کے اوپر آئے گا Each corrective action shall be signed by the site management and submit JSL upan filled all pages to the sapo کے جب کوئی بھی close out دیتے ہیں تو close out کے بعد آپ کا sign ہونا اس کے اوپر لازمی ہے اور جب وہ یہ پوری book fill ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو یہ book آپ نے sapo کو جو سعودی آرام کو جو proponent organization ہے اس کو submit کروانی ہے last میں ہے failure to comply upon failure to comply contracture requirements آپ have authority to cancel the job fully and cast goes to the contractors only if there is any safety conflict with the organization it should be solved by the higher management کہ اگر آپ لوگ جو بھی observation دی جاتی ہیں representative representative کے طرف سے اگر آپ اس کو یا کوئی بھی سعودی آرام کو requirements کو فالو نہیں کرتے تو وہ ان کا حق ہے وہ کبھی بھی آپ کی job کو suspend کر سکتے ہیں چاہے وہ fully suspend کر دیں یا چاہے آپ کا contract cancel کر دیں وہ ان کی مرضی ہے اور اس کی جو بھی expense کسی بات کے اوپر safety کے کسی requirement کے اوپر کوئی conflict ہے تو management کے لوگ آپ میں بیٹھ کر contractor sub contractor یا safety aramco کا senior representative ہے وہ بیٹھ کے آپ ایک دوسری کے ساتھ solve کر سکتے ہیں تو یہ ہے آج کا lecture 6 lecture 7 میں ہم ایک teaser دیکھتے ہیں lecture 7 میں ہم کیا پڑھیں گے اسی میں ہم journal requirements ہی پڑھیں گے جس میں transportation آئے گا فٹنس فار duty heat stress emergency response authority for employees to stop work تو آج کا ہمارا lecture 6 یہاں پر ختم ہوتا ہے ہم lecture 6 کوشش کریں گے کہ ہم lecture 5 lecture 6 lecture 4 کو صحیح طرح سے دیکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے prepare کریں اس کو share بھی کریں اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ share کر کے اس کے اوپر comment بھی کریں اور جو نیا نام رکھ QHSC Home اس کا تھوڑا خیال کریں کہ HSC Home سے ہم نے اس کو بدل کے QHSC Home بن جائے گی تھوڑے دنوں میں لانچ ہو جائے گی تو اس کو share کرتے رہیں subscribe follow press inşallah ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ